اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین نحمدهو 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 و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تحسب اللہ غافر اما یا ملوک ظالمین ظالمون صدق اللہ علی العظیم ان اللہ ملائکتوں یصلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ دروشی پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد نبارک صلیم علیہ میرے عزیز دوستوں واجہ احترام بزرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں آجیز نہ چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پرانمجی سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجیز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام ارشاد فرمایا لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے اسے پتہ نہیں کہ ظالم کیا کر رہے ہیں لوگوں سے کہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ غافل ہے اسے پتہ نہیں کہ ظالم کیا ظلم کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی محلے میں کوئی غریب رہتا ہے عمرہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کوئی کمزور رہتا ہے محلے میں ظالم اس سے کیا کرتے ہیں کوئی مدد نہیں کرتا کوئی تعاون نہیں کرتا ظالم کو پیچھے نہیں ہٹاتا ظالم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے گھر گھر میں یہ آگ لگی ہوئی ہے ساس اپنی بہو کے لیے اتنی بڑی عذاب بنی ہوئی ہے اس کو جنہیں کا حق نہیں دیتی بہو اپنی ساس کے لیے خدا کا عذاب بنی ہوئی ہے اولاد والدین کے لیے ایک مسئیبت بنے ہوئے ہیں اور والدین پہ نظر کرو تو اولاد کے لیے خدا کا کہر بنے ہوئے ہیں نہ محلے میں کسی کو سکون ہے نہ گھر میں کسی کو سکون ہے نہ شہر میں کسی کو سکون ہے جس کی جو طاقت ہے اس طاقت سے دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں اس قوت سے دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں یہ مظلوم اپنی فریاد لے کے تھانے جاتا ہے خدا پاک کی قسم وہاں کوئی نہیں سنتا تھانے جاتا ہے جا کے روتا ہے اس کے رونے پہ لوگ ہستے ہیں تھانے میں جاتا ہے اپنے دکھ بیان کرتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے یہ کس وقت کا مارا کوٹ جاتا ہے کوٹ میں جا کے انصاف مانگتا ہے وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہے وکیل بات سنتا نہیں ہے جج کے پاس وقت نہیں ہے کہ مظلوم کے دکھوں کا مدعوہ کرے جج کے پاس وقت نہیں ہے وہ کسی دکھی کو دکھ کو سن سکے یہ پورا زمانہ نظر اٹھا کے دیکھو گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے محلوں میں کیا ہو رہا ہے شہر میں کیا ہو رہا ہے اللہ ان کو خطاب فرما رہا ہے میرے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیں وہ یہ گمان نہ کریں تھانا نہیں سنتا محلے والے بدد نہیں کرتے کوٹ دادرسی نہیں کرتا وہ یہ گمان نہ کریں کیسا اللہ بھی ظالم کے ظلم سے غافل ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تو محلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ہائے میں نے اپنی جذہی پہ کتنا ظلم کیا میں نے اپنے آپ کو کتنا برباد کیا اللہ کا ارشاد مبارک ہے اللہ ان ظالموں کو محلت دیتا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے رب نے اپنے بندوں کو فرمایا یہ جو ظالم ظلم کرتے ہیں یہ ظالم جو دنیا کو پریشان کرتے ہیں یہ ظالم جو مظلومہ کا خوب انچوستے ہیں اگر ان کو دنیا کی ساری چیزیں ملکیت میں دے دی جائیں دنیا میں کتنا سونا ہے کتنی چاندی ہے کتنی کیپتی چیزیں ہیں یہ زمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے رسول ان کو فرمائیں ان کو بتائیں ان کو آگاہ کریں اگر ظالموں کو دنیا کی سب چیزیں ملکیت میں دے دی جائیں جب قیامت کا دن آئے گا ان ظلموں کا وہ عذاب دیکھے گا میرے ساتھ کیا بھی کہے گی اب مجھ پہ اللہ کا قیسان کوئی کہر نہ دے لوگا اللہ مجھے کس طرح پکڑے گا وہ اپنی ساری بلکیت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا سر عذاب سے جان بچ جائے لیکن اللہ کا پاک لام ہے میں تو اس دن عدل کروں گا اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ایک شخص کی سزا مرد عورت شادی شدہوں زنا کریں اللہ نے سزا مقرر کر دیں مرد عورت جو اللہ نے سزا مقرر کر دیں جو اللہ نے سزا مقرر کر دیں اس سے نہ زیادہ سزا دی جا سکتی ہے نہ کم دی جا سکتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روگے محشر ایک جج کو پیش کیا جائے گا اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے بندے ہوئے ہوگے اس کے سامنے کوئی مجرم آئے گا اس نے کوئی ظلم کیا ہوگا جج کو غصہ آ جائے گا جو اللہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے یہ جج غصے میں آ کے اس کو اس سے زیادہ سزا دے گا نبی پاک فرماتے اسی طرح ایک جج کے سامنے مجرم کو پیش کیا جائے گا وہ جج اس کو جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے اس سے کم سزا دے گا اللہ پوچھے گا تیرے پاس یہ فیصلہ آیا تھا ہمیں محلے میں کوئی عزت دینے لگتا ہے شہر میں دینے عزت دینے لگتا ہے نہ قرآن پاک کا علم ہے نہ حدیث پاک کا علم ہے چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں گے موں ٹڑا کریں گے فیصلہ سنائیں گے پتا ہے نہیں اس فیصلے کو کس طرح کرنا ہے نہ قرآن پاک پڑھا نہ حسول پاک کا دین سکھا فیصلہ دینے لگتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس جج سے پوچھے گا تیرے سامنے یہ مجرم پیش کیا گیا وہ اقرار کرے گا اللہ فرمائے گا تجھے پتا تھا اس گناہ کی یہ سزا ہے پھر تُو نے اس سے بڑھ کے سزا کیوں دی وہ کہے گا یا اللہ اس کا گناہ سن کے مجھے غصہ آ گیا تھا پھر میں نے اس سے بڑھ کے سزا دی رب کہے گا تُو مجھ سے زیادہ تُو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تُو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اسی طرح جو کسی کو کم سزا دینے والا ہوگا اس کے بھی دونوں ہاتھ سر سے پندے ہوگے اللہ پوچھے گا تجھے پتا تھا اس گناہ کی یہ سزا ہے تُو نے کم کیوں دی وہ کہے گا یا اللہ مجھے رحم آگے آدھا رب کہے گا تُو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ حکم دے گا دونوں کے ہاتھ سر سے بندے ہوگے رب کہے گا اسی حالت میں اس کی ٹانگیں اوپر کرو سر نیچے کر کے دونوں کو جہنم میں دونست ہو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ تعالی نے عدل کرنا ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے یہاں سے چلے جانا ہے ہر فرد اپنے بارے میں سوچے میں جسم قام پر بیٹھا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کوشش کروں گا ہر طبقے کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتا جاؤں تاکہ اپنی آقود کو دیکھ لے اپنے حالات کی صلاح کر لے اپنے آمال کو بدل لے روزِ محشر پریشان نہ ہونا پڑے اللہ خوش ہو جائے خدا کے محبوب خوش ہو جائے اور تُو دنیا سے ایسے لوٹے کہ تُو کامیاب بن کے اپنے رب کے سامنے کھڑا کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دے دی آپ ظلم کیا ہے ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے مقام پر نہ رکھنا اچھی طرح سمجھنے کوش کریں سادھی سادھی زبان میں لفظوں میں ہر بات سمجھانے کوشی کر رہا ہوں ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اپنے مقام پر نہ رکھنا اللہ کا ایک مقام ہے رسولِ کریم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مُجْتَبَا صلی اللہ علیہ السلام کا ایک مقام ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنی ہے اچھی طرح سمجھنے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیکھ نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنی ہے نماز اللہ کی عبادت روز اللہ کی عبادت حج فرض ہو جائے تو اللہ کی عبادت زکاة فرض ہو جائے تو اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنی اللہ کے سوا کوئی بابود نہیں اللہ کا حق ہے جس نے حق ادا کیا وہ نجات پا گیا اور جس نے حق ادا نہیں کیا وہ ظالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے نبی پاک اللہ کے رسول اور نبی ہیں ہمیں اس چیز کو اقرار کرنا ہے زبار سے اقرار کرنا ہے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن قوموں سے رسول پاک نے روک دیا منع کر دیا وہ کام چھوڑنے ہیں اور جن قوموں کا نبی پاک نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے ہیں اگر آپ نے نبی و نبوت کا اقرار کر کے ایسے کیا حق ادا ہوا اگر نہیں کیا تو نبی پاک کے ساتھ ظلم کیا والدین کا حق ہے اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاک اللہ میں فرماتا ہے والدین کو افو بھی نہ کرو ان کی مغفت کی دعا کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ جس طرح میرے والدین میں بچپن میں مجھے پالا ہے تو میرے والدین کو بخش دے ان کی بخشش کی دعا کرو یہ والدین کا حق ہے والدین کی تعظیم کرو والدین کی اطاعت کرو والدین کی ضرورتوں کو پورا کرو اللہ نے والدین کا حق رکھا ہے والدین کو عذیت نہ دو والدین کو تکلیف نہ دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو عذیت دی یہ ایسا گناہ ہے اللہ جو چاہے گا گناہ بخش دے گا جو چاہے گا اللہ گناہ معاف کر دے گا لیکن جس نے اپنے والدین کو عذیت دی یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کا عذاب روزِ محشر حسابوں کتاب کے بعد دیا جائے گا ایک گناہ ایسا ہے ایک گناہ ایسا ہے اس کا عذاب کا کچھ حساب اللہ دنیا میں بھی دے گا باقی روزِ کیامت دے گا وہ گناہ والدین کو عذیت دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوہ میرے پیارے صحابہ جب جہنم کی آگ ڈھنڈی ہونے لگتی ہے جہنم کی آگ سرد ہونے لگتی ہے ایک وادی کا کواں ہے اللہ حکم دیتا ہے اس کوئے کا مو کھلو حب حب کوئے کا نام اس کا مو کھلو رسول پاک فرماتے ہیں جب اس کوئے کا مو کھلا جاتا ہے اس کوئے کی آگ سے جہنم پھر دہکرے لگتا ہے پھر اس کی آگ شدت پکڑتی ہے اے میرے پیارے صحابہ پانچ لوگ ایسے ہیں ان کو براہ راست اس کوئے میں اللہ داخل کرے گا اب صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں یا رسول اللہ اس کوئے کی آگ سے جو جہنم کو بھڑکاتا ہے اس کوئے میں جہنم نا جائے گا نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں ان میں سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے ان کو براہ راست اس کوئے میں ڈالا جائے گا دوسرے وہ لوگ ہوگے جنہوں نے دریہ میں شراب پی ہوگی ان کو اس کوئے میں ڈالا جائے گا رسول پاک فرماتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہوگے جنہوں نے زنا کیا ہوگا اس کوئے میں ڈالا جائے گا اور چوتھا رسول پاک فرماتے ہیں لوگ ہوں گے جو سودھ کھانے والے ہوں گے ان کو اس کوئے میں ڈالا جائے گا اور پانچے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کو عذیت دی ہوگی ان کو اس کوئے میں ڈالا جائے گا عذیت کیا ہم نے تو ماں باپ کی زدگیاں برباد کر دی کتے کی طرح بھانگتے آگے سے جو طبیعت میں بہت اچھی نہ لگے ایسا ماں باپ کو چھپ کر آتے بس بس بہت ہوگی بس جب تجھے پالا تھا اللہ نے دیکھا تھا اللہ نے ماں کو دیکھا تھا تیرا گودھوتے ہوئے تیری ماں کو دیکھا تھا تیسے جنتے ہوئے تیری ماں نے دیکھا تھا نہلاتے ہوئے اللہ نے سب دیکھا تھا اللہ نے تیرے باپ کو دیکھا تھا کس طرح صبح سے لے کے شام تک تیرے کھانے کا پینے کا پہنے کا اندظام کیا کس طرح اپنی زدگی تجھ پہ قربان کی اب تیرے جسم میں طاقت آگئی ماں باپ بڑے ہو گئے تو اتنا کمینا کسی احسان کا بدلہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتا لیکن جب بڑاپے میں اپنے والدین کی مخفت کی دعا کرتا ہے اللہ اسے نیکی کے بدلے وہ احسانوں کا بدلہ بنا دیتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کر میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اگر اولاد کے ذمہ والدین کے حقوقیں ادا کرے گا تو نجال پائے گا اگر ادا نہیں کیے تو ظالم ہے تو ظالم ہے اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا اسی طرح سے اللہ نے والدین پر اولاد کے حقوق رکھے والدین کا حق ہے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے والدین پر حق ہے اپنے بچوں کو دین کے حکامات سکھائے والدین پر حق ہے اپنے بچوں کو دین کے حکام کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور جب والد ہو جائے شادی کرے اگر والدین نے یہ حق ادا کیا اپنے بچوں کو اللہ کی اطاعت کروائی اللہ کے حقامات پر مل کروایا دین کے حقامات سکھائے ان حقوق کو ادا کیا تو نجال پائی اگر ادا نہیں کیا خدا کی قسم یہ والدین ظالم ہیں ان کو ظلم کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اللہ کے محبوب فرماتے روزے کیا انہوں سے سب سے پہلے میاں بیوی کا جھگڑا پیش کیا جائے گا بیوی نہیں بولے گی بیوی کی زبان اب نہیں بولے گی اللہ موہ کو بند کر دے گا موہ پہ محبوب لگا دے گا رسول پاک فرماتے ہیں ان کے اس ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے یا اللہ یہ اپنے شور کی نافرمانی کرتی تھی یا اللہ اپنے شور کے سامنے زبان دراز کرتی تھی یا اللہ شور کی بات نہیں مانتی تھی اپنی مرضی سے گھر سے نکل جاتی تھی یا اللہ اس نے اپنے شور کے حقوق ادا نہیں کیے میری بیٹی میری بہن میری ماں سرد تجھ پر شور کے کیا حقوق ہیں رسول پاک فرماتے ہیں بیوی پر شور کا حق ہے جب شور دیکھے بیوی اپنے شور کو مسرور کرے تیرا مو لٹکا ہوا سیدھے مو بات نہیں کرتی مسرور تو بہت دور کی بات ہے جب تک شور بیوی سے نراض رہتا ہے اللہ اس کے ملاقہ اس پر لانت بھی دے رہتے ہیں اصحابیات ارض کرتے یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے میرے محبوب نے فرمایا بیوی اپنے شور کا ہاتھ پکڑ لے کہے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی نہ میں سوں گی جب تک تو مجھے معاف نہ کر دے آج عورت معافی نہیں مانگتی خدا کی قسم شور ہاتھ جوڑتا ہے شور معافیاں مانگتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو عورت اتنے شور کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شبِ بیراج دیکھا ایک عورت کے دونوں ہاتھ سر سے بندے ہوئے اور اس کے میچے آگ جلائی جا رہی ہے اس کا دماغ گرمی سے پک پک اس کے ناک مو اور کانوں سے بہ رہا ہے میں نے کہا جبریل امین یہ کیسی عورت عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے شور کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گی پھر روز قیامت اللہ اس کا ہی سابو کتاب کرے گا عورت پر شور کا حق ہے جب دیکھیں اس کو مسرور کرے اور جب شور حکم دے تو یہ اطاعت کرے حکم دیا جاتا ہے غلاموں کو اور عورت سمجھ جائے خدا کی قسم اسلام کے صدقے عورت کو گھر کا وزیراعظم بنا دیا حالانکہ عورت غلام ہے شور حکم دے بیوی اطاعت کرے شور بلائے تو بیوی حاضر ہو جائے اگر حق ادا کیے تو نجان پڑے گی اگر حقوق کو ادا نہیں کیا تو ظالم ہے ظلم کا حساب و کتاب دینا پڑے گا میرے بھائی میرے بیٹے اگر کوئی شیڑ صاحب ہے مالک صاحب ہے اس کے پاس نوکر کام کرتے ہیں نوکر اس کی خدمت پر معمور ہیں روزِ قیامت اللہ نے مالک کے بھی حق رکھے ہیں اللہ نے نوکر کے بھی حق رکھے ہیں اگر مالک بیجا گانیاں دیتا ہوگا بیجا نوکروں کو مارتا ہوگا نوکروں کو زلیل کرتا ہوگا کہ یہ تو بولے گا نہیں ترخواہ لینی ہے یہ چھپ کر کے رہے گا تیرا ایک ہی قبل لکھا جا رہا ہے یہ سارے عمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اور نوکر اگر چوری کرے گا دھکا دے گا کوئی فراڑ کرے گا اس کے مال میں ڈنڈی مارے گا اس کو بھی حساب و کتاب دینا ہے نوکر اور مالک نے اپنا اپنا حق دا کیا ہوگا تو نجان پائے گا اگر حق دا نہیں کیا ہوگا روضے قیامت اس حاب و کتاب دینا ہوگا اور اس حاب و کتاب دینا آسان نہیں ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ببارک ہے اگر تمہارے ذمہ کسی کا حق ہے تو آج ہی ادا کر کے بریوزمہ ہو جاؤ دو طریقے حق ادا کرنے کے رسول پاک فرماتے اگر تمہارے ذمہ کسی کا حق ہے عزت کے معاملے میں یا کسی چیز کے معاملے میں اگلے کو گالی دے کے بیزت کر دیا دھکا دے کے بیزت کر دیا گردن مرور کے بیزت کر دیا بہتان لگا کے بیزت کر دیا یا اس کی کوئی چیز تھی وہ چوری کر لی نکال لی لے لی ڈنڈی پاری اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تیرے ذمہ کسی بھائی کا حق ہے عزت کے معاملے میں یا کسی چیز کے معاملے میں اس کو آج ہی ادا کر کے بریوزمہ ہو جاؤ نہیں تو وہ دن آئے گا نہ تیرے پا درم ہوں گے نہ دینار ہوں گے تمہیں یا تو نیکیاں دینی پڑے گی یا تمہارے ذمہ اس مظلوم کے گناہ ڈال دیے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے روز قیامت ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی اتنے نیک عمال ہوں گے وہ دیکھتا ہوگا اور اس کو یقین ہوگا میرے عمل میری رجات کا ذریعہ بن جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسی اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لئے کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں ایک شخص کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا آج مجھے اس ظلم کا حساب چاہیے بدلہ چاہیے اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اتنی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں پھر دوسرا کہہ گا یا اللہ مجھ پر فلان ظلم کیا اللہ فرمائے گا اتنی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں یہ بات کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آپ کی آنکھوں سے آسو ٹپکنے لگے رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے سابا مظلوم اللہ سے ہاتھو مانگتے جائیں گے اس کی نیکیاں مظلوموں کو بانٹی جائیں گی اس کی کوئی نیکی نہیں بچے گی ابھی بھی سائل کھڑے ہوں گے کہیں گے یا اللہ اس نے ہم پہ بھی ظلم کیا تھا ہمیں یہ تکلیف دی تھی ہماری چیز پہ قبضہ کیا تھا یا اللہ ہمیں بھی حق دیا جائے نبی پاک نے روکے فرمایا نیکی کوئی نہیں ہوگی اللہ عدل اس طرح کرے گا رب حکم دے گا مظلوموں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالتے جاؤ جو بڑی مقدار نیکیوں کے لائے ہوگا اس کے سر پر گناہوں کے امبار لگ جائے گے اور ان گناہوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دھونس دیا جائے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری بہن حدیث پاک ہے تھوڑا پوری تجہ کر کے سن لو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ اشخاص ایسے ہیں ان کو اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں رب کا ان پہ کہر اور غضب نازل ہوگا لیکن اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے اگر دنیا میں اپنا کہر نازل نہیں کیا ہوگا اللہ کا غضب اس پہ نازل نہیں ہوا ہوگا تو روض قیامت ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں دوسر گاؤ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ فرمائیں وہ پانچ اشخاص کون ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے وہ حاکم سیچو صاحب آپ حاکم ہیں اور ڈی ایس پی صاحب سیس پی صاحب آپ حاکم ہیں ڈی ای جی صاحب آئی جی صاحب آپ حاکم ہیں سارے منسٹر آپ بھی حاکم ہیں وزیر اللہ صاحب آپ بھی حاکم ہیں مل کا صدر بھی حاکم ہے مل کا وزیر آدم بھی حاکم ہے یہ جو دفتروں میں جنج سا بیٹھے وے عدالتوں میں یہ بھی حاکم ہیں یہ سارے حاکم سن لو رسول پاک خرماتے سب سے پہلے حاکم جس نے اپنا حق تو لیا ہوگا کسی حاکم کی مخالفت کر کے دکھاؤ اوپر نہیں جاتے اے سچو شاہب کچھ دکھا دے کے دکھا دو ایسی تیسی نہ کر دے کوئی نہیں پوچھتا کسی کن صوف نہیں ملتا نبی پاک نے فرمایا سو سے پہلے وہ حاکم جو اپنا حق تو لیتا ہے بزور قوت لیتا ہے لیتا لیکن ریایہ کا حق ادا نہیں کرتا عرض کی یا رسول اللہ ریایہ کا کیا حق تھا جو حق ادا نہیں کرتا رسول پاک فرماتے ہیں حاکم کے اوپر یہ فرض ہے اپنی ریت کی جان مال نبی پاک فرماتے ہیں حاکم کا حق ہے اپنی ریت کی جان اس کا مال اور اس کے ایمان کی حفاظت کرے نہیں کیا اللہ کھڑا کر لے گا اپنے ساتھ پوچھ لے رسول پاک فرماتے دوسرا وہ لیڈر وہ رہنما لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں وہ کہتا ہے لوگ سنتے ہیں لیکن وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے یہ جناب طاقتور کے ساتھ ہوتے کمزور کے ساتھ نہیں ہوتے ظالم آئی ظلم کا حساب دینا پڑے گا نبی پاک خرماتے تیسرا وہ والد جس میں اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماداری نہیں کرائی ہوگی اور اس کو دین کے احکامات نہیں سکھائے ہوں گے وہ دنیا میں اللہ کی غضب اور کہر میں مخترہ ہوگا اور اگر اللہ نے دنیا میں اس پہ اپنا کہر نازل نہ کیا روز قیامت جہنم میں دنسا جائے گا چوتھا رسول پاک فرماتے کوئی شخص کام کے سسرے میں کسی مزدور کو کام دیتا ہے جب وہ کام اکمل کر دیتا ہے اس کی پوری مزدوری نہیں دیتا اب کیڑے نکال نہیں لیکن دیتا بھی ہے تو دیر سے دیتا ہے اس کی بھی جات اللہ کے محبوب فرماتے یہ شخص جس نے مزدور سے کام کرایا جب کام مکمل ہو گیا اس کا جب مزدوری کا حق تھا وہ نہ دی اسے دنیا میں اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا اس پہ اللہ کا قہر ناظر ہوگا اللہ کا غضب ناظر ہوگا اور اگر اللہ نے اپنی حکم دنائی کی وجہ سے دنیا میں عذاب کو مؤخر کر دیا روز کام اس کو جہنم میں دوسا جائے گا پانچ ماں رسول پاک فرماتے ہیں یہ وہ مرد ہوگا جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا رسول پاک کا آخری وقت ہے سکرات کا ظالم نبی پاک نے دو باتیں تین بار دورائیں پہلا فرمایا نماز کو قیم کرو نماز کو قیم کرو نماز کو قیم کرو اور پھر فرمایا اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ نے اپنے کلام کے صدقے تمہارے پر حلال کی ہیں جو اپنی بیوی کو عذیت دیتا ہے بیوی کو تکلیف دیتا ہے بیوی کی ارگھوتا ہے بیوی کے حقوق کو عدار نہیں کرتا روز بیشر اس کو فالج ہو جائے گا فالج یہ گرا ہوگا لوگ اس کے اوپر سے ٹڑ ٹڑ کے جائیں گے جب کروڑوں عربوں مخلوق اس کے اوپر سے گزرے گئے اس کا جسم ریشہ ریشہ ہو جائے گا لوگ کہیں پتہ نہیں یہ کون ہے جن کو اتنی تقلیف دی جارہی ہے اللہ کے ملائکہ فرمائیں گے اس نے اپنی دنیا میں بیوی کو بہت عذیت دی تھی اس کے حق ادا نہیں کیے تھے اس لئے اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ظلم ظلم اس کا حساب و کتاب دینا ہے اور رسول پاک کے فرمان کے مطابق اللہ نے اپنے اوپر اور اپنی مخلوق پر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا رسول پاک فرماتے ہیں تم اس طرح نہ کہو غور سے سنو تم اس طرح نہ کہو اگر تم مجھ سے اچھا سلو کرو گے تو میں بھی اچھا سلو کروں گا اور اگر تم مجھ پہ ظلم کرو گے میں بھی تم پہ ظلم کروں گا نبی پاک فرماتے تم یادت نہ بناو تم یہ کہو تم مجھ سے اچھا سلو کرو گے میں بھی اچھا سلو کروں گا اگر تم مجھ پہ ظلم کرو گے میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا قربان جاؤں ایک حدیث پہ عمل کر دیکھو ہر ظلم سے بچتے جاؤ گے ہر گناہ سے دور ہوتے جاؤ گے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ تعالیٰ اپنے پاک لام فرماتا ہے فذکرون اذکر بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں بندہ اللہ کا ذکر کرے اس کو کرنا چاہیے یہ اللہ کا مہتاج ہے وہ بے نیا ذات وہ بادشاہوں کا بادشاہ بندے کا ذکر کرے یہ تو عطا کی انتہا ہے رسول کریم حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کر دے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تم سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرو وہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہو حسابہ میں اور ہرش پیدا ہوا عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے نبی پاک نے فرمایا تم کفار سے لڑو وہ تمہاری گردنیں کاٹیں تم ان کی گردنیں کاٹو اس سے بھی اس عمل کی زیادہ فضیلت ہو اب تو حسابہ کرام اتنا تجسس پیدا ہوا عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر ان سب سے فضیلت رکھنے والا ہے لیکن سن لو جو ظالم ہے کسی سے نجیز کرتا ہے کسی کو تنگ کرتا ہے کسی کو ذیہ دیتا ہے کسی کو پریشان کرتا ہے وہ کتنا منوس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے دعوذ علیہ سلام پر وہی نازل کی اے میرے نبی ظالموں سے کہہ دو میرا ذکر نہ کریں آپ فرماتے اللہ نے دعوذ علیہ سلام پر وہی نازل کی اور اللہ کے نبی فرمایا ظالموں سے کہہ دو میرا ذکر نہ کریں اس لیے کہ میرا حکم ہے فض قرون از قرون جو میرا ذکر کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہوں لیکن اے میرے نبی جب ظالم میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو رحمت کے ساتھ نہیں یاد کرتا میں اس پر لانت بھیجتا ہوں نماز اللہ کا ذکر قرآن پاک تلاوت اللہ کا ذکر تصویحات پڑھو اللہ کا ذکر لیکن خربان جاؤں میرے بھائی میرے بیٹے ظالم کتنا بد نصیب ہے اللہ کے نبی کو وحی کی جا رہی ہے ظالم وں سے کہہ دیں وہ میرا ذکر نہ کریں جب میرا ذکر کریں گے میں ان کو رحمت کے ساتھ نہیں ان کو لانت کے ساتھ یاد کرتا ہوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ظلم نبی پاک کا فرمان میں تمہیں بتاؤں روز محشر سب سے ظلیل تری انسان کون ہو گے عرص کی یا رسول اللہ فرمائیے اللہ کے محبوب نے فرمایا روز محشر جو سب سے ظلیل ترین انسان ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو دوسروں کی خاطر دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کرنے والے رشت علیہ رسول پاک فرماتے رشت لینے دینے والا دونوں جہنم میں یہ بغیر رشت کے کام نہیں کرتا حرام رزق گھر میں لاتا ماں کھاتی ہے باب کھاتا ہے بیوی کھاتی ہے بچے کھاتے رشت داروں کو دیتا ہے دوستوں کو کھلاتا ہے یہ کتنا بیوکوف انسان ہے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے کھا سو رہے ہیں سود کا کارووار کرتا ہے کما کے حرام لاتا ہے کھاتی ماں ہیں کھاتے امو ہیں کھاتی بیوی ہیں کھاتے بچے ہیں کھاتے کرابدار ہیں کھاتے دوست ہیں عذاب اپنے نام پہ لکھواتا ہے اوہ میرے بھائی میرے بیٹے تولنے میں ڈنڈی مارتا ہے حرام کماتا ہے جھوٹ بول کے کارو بار کرتا ہے حرام کماتا ہے کسمیں کھا کے اپنا مال جھوٹی کسمیں کھا کے مال دیجتا ہے حرام کماتا ہے سارے حرام کمائی کا عذاب اس کے نام پہ لکھا جاتا ہے کھانی والی ماں ہیں کھانے والا باپ ہیں کھانے والی بیوی ہیں کھانے والے اس کے اہلو یال ہیں کھانے والے کرابدار اشتدار ہیں دوستوں کی دعوت کرتا ہے دوست کھاتے ہیں اور سارا عذاب اپنے گلے میں رسول پاک نے فرمایا ظلیل ترین انسان روز محشر وہ ہوگے جنہوں نے دوسروں کے لئے اپنی عقبت کو خراب کیا ہوگا ظالم کے کرندے یہ بات کان کھول کے سنے ظالموں کے کرندے بھئی یہ بہت ٹڑا ٹڑا ہو کے چلتا ہے کسی کی بات نہیں سنتا یہ ملک صدر صاحب کا بندہ ہے ملک صدر صاحب کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے یہ تو شرک ہے اللہ کو چھوڑ کے بل کے صدر کا بندہ ہے اور یہ کون ہے یار ہر ایک کو مارتا پھرتا ہے یہ بل کے وزیراعظم کا بندہ ہے اور یہ کون ہے جس سے پورا محلہ پریشان ہے یہ ہمارے صبح کے وزیراعلا کا بندہ ہے یہ فلا منسٹر کا بندہ ہے یہ فلا چوزری کا بندہ ہے یہ فلا خان صاحب کا بندہ ہے یہ فلا میر صاحب کا بندہ ہے میرے بھائی میرے بیٹے اللہ کا بندہ نیرا یہ سارے اپنی آقمت کو خراب کرنے والے کوئی صدر کا بندہ کوئی دریازم کا بندہ کوئی منسٹر کا بندہ یہ ظالموں کے کارندے کان کھول کے سنیں یہ ان کے بندے بن کے جو ٹھکے دکھاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا میں نہیں کہتا رسول کریم حضرت محمد مصطفیہ حمد مجتوہ نور مجسم صلی اللہ صلی اللہ فرماتے جہنم میں سب سے پہلے ظالموں کے کارندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے ظالموں کے کارندے ظالم حکم دیتے ہیں اس کو اٹھا کے لیا ظالم حکم دیتے ہیں اس کو گولی مار کے مار دے ظالم حکم دیتے ہیں اس کی زمین پہ قبضہ کر لے ظالم حکم دیتے ہیں اس کے پلانٹ پہ قبضہ کر لے ظالم کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہے تو یہ فکر کیا ہے اس کی ماں کو اٹھا کے لیا اس کی بہن کو اٹھا کے لیا اوہ میرے بھائی میرے بیٹے وہ پولیس کا بندہ ہو وہ کسی وزیر کا بندہ ہو وہ کسی جنسی کا بندہ ہو اس بندگی سے نکلو اللہ کے بندے بنو ظالموں کے کارندے نہ بنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے کارندوں کے بارے میں فرمایا رودے کیا من سب سے پہلے ظالموں کے کارندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ظالموں کے کارندے جہنم کے کتے ہوں گے کتے لوگوں کو کٹیں گے اپنے مالکوں کو کٹیں گے اس وقت مالک روئیں گے ہم نے ان کو پالا پوسا ان کو ہر آرام رہا دی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اللہ کا ان کے جگنم میں عذاب ہوگا آپ کا عذاب ہوگا سانپوں کا عذاب ہوگا بچھوں کا عذاب ہوگا لیکن ظالموں یہ ان کے کرندے کتے بن کے ان کو کٹیں گے اور ان کو بھی کٹیں گے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ ظالموں کے کردوں کو جہنم کا کتہ بنائے گا جب ظالموں کے کردے وہ اس طرح زلیل ہوں گے تو ظالموں کا کیا انجام ہوگا اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو یک دم اس کی مدد کرو یک دم مدد کرو اور اگر مدد نہیں کر سکتے اُس جگہ کھڑے نہ ہو چلے جاؤ نبی پاک کا فرمان ہے ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہو اور دوسرا کھڑا ہو کہ اس کو دیکھے اور ظالم کا ہاتھ نہ رکھے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے آج نے ایک واقعہ پڑھا دو کتابوں میں ایک کتاب میں لکھا تھا وہ پولیس والا اور دوسری کتاب میں لکھا ہے وہ ظالم لوگوں کا قریدہ تھا ظالم کے کہنے سے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا وہ گھومتا پھرتا سمندر کے کنارے پہ گیا وہاں ایک شخص جال لگا کے مچھلی پکڑ رہا تھا اس کے جال میں مچھلی آگیا جال کو کھینچا خوش ہو گیا مچھلی لے کے چلنے لگا تو یہ پولیس والا یا ظالموں کا کرندہ سامنے کھڑا ہو گیا کہتا مچھلی 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 اس نے روکے کہا اللہ نے مجھے میرے بچھوں کے لئے رزق دیا مجھ میں ظلم نہ کر اس نے دھکا دیا گالیاں دی کہا میں کہتا ہوں مچھلی مجھلی دے اس نے مچھلی کو مضوط سے پکڑ دیا پھر کہا اللہ نے میرے بچوں کے لئے مجھے رزق دیا ہے ظلم نہ کر آگے مڑا مچھلی چھین نے لگا وہ غریب بندہ اس نے اس کا انگوٹھا پکڑ کے دانتوں سے کار دیا اسے اور غصہ آگیا اس نے کہا مچھلی تو نہیں چھوڑ نہیں لیکن آج تو یہ سبق زور سکھوں گا اس پہ ٹوٹ پڑا مکھے مارے تھپڑ مارے ڈنڈے مارے مار مار کے عدوہ کر دیا وہ بے بس ہو کے گر گیا اس پولیس والے نے یا ظالموں کے کارندے نے مچھلی اٹھائی گھر چلا گیا گھر پہنچتے پہنچتے وہ گھٹا جہا اس نے کاٹا تھا وہ سوج گیا اس میں درد شروع ہو گیا درد کی اتنی شدت کتاب لکھا ہے وہ روتا تھا کرلاتا تھا رات میں رونے میں گزر گئی صبح پریشانی کے عالم میں جرہ کے پاس گیا حکیم کے پاس گیا کہ اللہ کا واسطہ کوئی علاج دے دو اس درد سے میں مرتا ہوں کچھ ہیلا کرو کوئی دو حکیم نے دیکھا جرہ نے دیکھا دیکھ کے کہا اگر انگوٹھا کٹوا لو ہو سکتا ہے آگے بچ جاؤ اگر انگوٹھا نہیں کٹوایا تو پورا ہاتھ کٹنا پڑے گا اس نے کہا مجھے قبول ہے یہ درد میرے مسکہ نہیں جان بچاؤ جرہ نے گھٹھا کٹ دیا وہ گھر چلا گیا لیکن وہ درد نہیں گیا وہ سارا دن روتا رہا رات بھی روتا رہا صبح اٹھ کے پھر جرہ کے پاس چلا گیا جا کے ہاسپیٹروں میں دیکھ لو خدا کی قسم ہاسپیٹروں میں مریضوں کو دیکھو یہ کسی فدعوں کے اثرات ہیں یہ اللہ کی لانت کے اثرات ہیں اللہ کی نماز نہیں پڑی اللہ کا حق دا نہیں کیا رسول پاک کی اطاعت نہیں کی نبی پاک حق دا نہیں کیا ماباد کی خدمت نہیں کی ماباد کا حق دا نہیں کیا بیوی کے لیے تو خدا کا قہر بنا ہوا ہے تو رہ بیوی پہ ظلم کیا حق دا نہیں کیا اپنے بچوں کا حق دا نہیں کیا کہا جائیں گے اس کی درد بڑھتا گیا صبح جرح کے پاس کہتا خدا کا واسطہ کچھ ہیلا کرو کچھ ہیلا آج کرو یہ درد مجھے مار دے گا حکیم نے دیکھا طبیم نے دیکھا کہتا یہ موٹھے گزہر تیرے پورے ہاتھ میں پھیل گئی ہے ہاتھ کٹوا دے نہیں تو یہ ساری کلائی کٹنی پڑے گی اسے روکے کہا کٹو درد سے جان چھوٹے جرح نے اس کا ہاتھ کٹ دیا گھر آ گیا درد نہیں گیا یہ جس کی مچھلی چوری کر کے زبرستی لے کے آیا تھا اس نے اس کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو دیکھ رہا اس ظالم کو اس کو عبرت کا نشان بنا دے صبح پھر چلا گیا جرح کے پاس جرح نے کہا یہ زہر آگے پھیل گئی ہے یہ کونی تک ہاتھ کٹنا پڑے گا وہ روتا تھا کرلاتا تھا چیخ نہ تھا جرح نے کونی تک ہاتھ کار دیا درد پھر بھی نہیں گیا ایک اللہ کا ولی دیکھ رہا تھا خدا کی قسم یہ نفوس جو پاک دلوں والے ہوتے ہیں اللہ کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کا وجود ہزاروں دکھوں کو دور کر دیتا آئے اس نے کہا کیا مجھے تو بتائے گا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا تو نے کسی پہ ظلم کیا ہو اس پولیس والے کی چیخیں نکل گئیں وہ ظالموں کا کردہ چیخ مار کے رویا اس نے کہا بابا جی سن لے ایک شخص نے مچھلی پکڑی میں نے کہا مجھے دے دے اس نے انکار کیا میں نے چھین نہیں چاہی اس نے میرے دانتوں سے میرے گھٹے کو کٹ لیا اب گھٹا کٹ گیا ہاتھ کٹ گیا یہ کونی تک یہ ساری کلائی کٹ گئی درد نہیں جاتا اس نے کہا میرے بیٹے اس کا درد اسی مظلوم کے پاس ہے یہ درد اس کا علاج اسی مظلوم کے پاس ہے اس کے پاس چلا جا اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور عرش میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے براہ راحت اللہ کے پاس جاتی ہے اس کو پکڑ ہو سکتا ہے تیری نجات ہو جائے لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تیجہ اللہ معاف نہیں کرے گا یہ نکلا ڈھونڈ تا رہا ڈھونڈ تا آخر اس نے شخص کو پا لیا میں نے خود پڑا ہے یہ پیروں میں گر گیا دنیا دیکھ احران یہ تو بڑا ظالم آدمی یہ تو پولیس والا تھا یہ تو ظالموں کا ساتھی تھا یہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا پیر پکڑ کہتا ہے میرے آقا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں وہ جو تُو نے کہا تھا یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے میں عبرت کا نشان بن گیا میرا گوٹھا کٹ گیا میرا باغو کٹ گیا اب حال یہ یہ درد نہیں جاتا تو معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا مجھے معاف کر دے غریب دل نرم والے ہوتے ہیں غریب باہر معاف ہی کرتے ہیں اس نے رو کے کہا یا اللہ میں ظالم کو معاف کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف کر دے اس کا اللہ سے فریاد کر نا تھا اس کا درد دور ہو گیا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جو اللہ کا نام فرمان ہے کسی کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا ہے حقوق کو عداد نہیں کرتا رسول پاک فرماتے ہیں حدیث پاک ہے عامال کے تین دفتر ہے ایک دفتر شرک شرک کیا توبہ نہیں کی مر گیا اس کی بخش نہیں دوسرا اللہ کے حقوق رسول پاک فرماتے اللہ جو چاہے گا معاف کر دے اللہ کے اختیار میں تیسرا حقوق العباد ابھی میں نے ارز کی ڈبی پاک کا حق ماجی کا حق ابو جان کا حق شہر کا حق بیوی کا حق اولاد کا حق مالک کا حق نوکر کا حق آقا کا حق غلام کا حق حاکم کا حق ریت کا حق یہ جتنی مخلوق ہے رسول پاک فرماتے ہیں یہ حقوق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا یا تو ان حقوق کو ادا کرو اور اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے بخش والو اس کے سوا کو تیسرا راستہ نہیں ربی پاک فرماتے ایک شخص مر گیا قبر میں دفن کیا گیا اس کے پاس اللہ کے فرشتے آگئے آکے کہتے ہیں ہم ہم تجھے سو بار ماریں گے وہ رونے لگا التجائی کرنے لگا وہ رحم کی اپیل کرنے لگا جب بہت التجائیں کی حدیث پاک ہے من نسمات کی رویا فریاد کی وہ کہتے اچھا ہم تجھے دنان میں بار بار رہے التجائیں کرتا رہا مافیا مانگتا رہا روتا رہا اللہ کا واسطہ رحم کرو مجھے نہ مارو ملاکہ نے کہا ہم تجھے اٹھانوے بار بار رہے گئے وہ پھر بھی التجائیں کرتا رہا روتا رہا کرتے کرتے رسول پاک فرماتے ایک بار مارنے کا تیہ کر لیا گیا جب انہوں نے مارا اس کی قبر میں آگ بڑک اٹھی وہ جل رہا ہے آگ کے اندر سلگ رہا ہے اس نے سوال کیا اے اللہ کے ملائکہ مجھے بتا تو دو کہ آپ نے ایک بار مجھے مارا کیوں مجھے بتا تو دو مجھے آگاہ تو کر دو کہ تم نے مجھے مارا کیوں جس سے میری کمر میں آنگ بڑکی جس میں میں جل رہا ہوں اللہ کے بلائکہ نے جواب دیا یاد یاد اور دوسرا دیکھ کے اس کو نہ روکے یہ تو اس کا عذاب تھا جس نے ظلم کیا اس کا کیا بنے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ جن کو ظلم سے بچا لیتا ہے جو مظلوموں کی بدد کرتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو صبح اس نیت سے اٹھے کہ میں آج کسی کو تنگ نہیں کروں گا تقلید نہیں دوں گا کسی پر ظلم نہیں کروں گا رسول پاک فرماتی ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کے گناہز کی معاف کر دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا جو صبح اس نیت سے اٹھے کہ میں ایک مظلوم کی بدد کروں گا یا مسلمان کی کوئی ایک حاجت پوری کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو دنیا میں کسی مظلوم کی بدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پلس راہ سے گزرنا آسان فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا نبی پاک فرماتے جو گھر سے کسی کے ساتھ اس لیے نکلے اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس ظلم کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اس کا حق دروانے اس کے ساتھ نکلے رسول پاک فرماتے ہیں جس دن لوگ پسل پسل کے جہنم میں گر رہے ہوں گے اللہ اس کو سلامتی سے پلس راہ سے گزر دے گا جو کام کرنے ہیں وہ کریں جو نہیں کرنے اس کو چھوڑ دیں میرے مرشد اکثر فرمایہ کرتے تھے نیکی کا کس کو پتا نہیں بچہ بچہ نیکی جانتا ہے گناہ کو کس کو پتا نہیں ہے بچہ بچہ گناہ کو جانتا ہے لیکن نیکی ہوتی نہیں گناہ سے بچتا نہیں یہ وہ باطن کا مرض ہے جو اس کی موت کو گندہ کرے گا اس کی قبر کو گندہ کرے گا اس کے حشر کو گندہ کرے گا پتا ہے نیکی کیا ہے ہوتی نہیں پتا ہے گناہ کیا ہے چھوڑتے نہیں یہ کیا چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب اس میں فساد برپا ہوتا ہے وہ گوشت کا ٹکڑا گندہ ہو جاتا ہے تو یہ انسان سارے کا سارا گندہ ہو جاتا ہے رسول پاک کا فرمان ہے اللہ وحی القلب تو جان لے وہ تیرا دل ہے دل گندہ ہو مندہ اچھا نہیں ہو سکتا اور دل اگر پاک ہو یہ گندہ نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز ہوتی ہے روشنی ہوگی تو اندھیرہ نہیں ہوگا اندھیرہ ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی دل پاک ہوگا تو گندگی نہیں ہوگی دل غلیز ہوگا تو نیکی نہیں ہوگی یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے رسول پاک کا فرمان ہے ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سیکل ہوتا ہے دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے جتنے اللہ کے نبی آئے امت کو اللہ کا ذکر سکھایا ہے جتنے خدا کے ولی آئے مریدوں کو اللہ کے ذکر پہ لگایا جب اللہ کے ذکر میں لگ گئے دل غیر سے پاک ہو گیا یہ بندہ اللہ کا بندہ اللہ کا مقرب بندہ اللہ تعالی کا دوست بن گیا اللہ کا ذکر دو قسم کا ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا اور حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر ہے ستر گناہ زیادہ شان رکھتا ہے جتنے اللہ کے ولی بنے شہواز بنے کتب بنے عبدال بنے دل کے ذکر سے بنے دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اللہ کا پاک لام ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَ مُونَ پوچھو ذکر اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جامتے ابھی میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا دس من لگیں گے ذکر کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا اگر آپ نے کیا سال نہیں مہینے نہیں چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا حال یہ ہوگا ہاتھوں سے کام کریں گے دل اللہ کا ذکر کرے گا زبان سے کاروبار کریں گے دل اللہ کا ذکر کرے گا آنکھیں سوئیں گی دل اللہ کا ذکر کرے گا یہ بندہ مار جائے گا روح نکل جائے گی دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی جس کے دل کو اللہ عبدی زندگی عطا کر دیتا ہے اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے سب میری پتر دیکھیں یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے میں ایک دوست کو بتا رہا ہوں اجازت کٹھی دے دوں گا درش کی پڑھ لیں موسیقی سب میری پتر دیکھیں موسیقی سب میری پتر دیکھیں ہو اس کا دل یہ دیکھیں یہ پستان ہے اس پستان سے دو اگلی بیچے یہ پہلو کی طرف یہاں دل ہوتا ہے یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے یہ اللہ کی معرفت کا مقام ہے آپ کو کیا کرنا ہے میری بہنیں بھی تو جا کریں کیا کرنا ہے آپ نے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام ہو رہا ہے ہوتا رہے ہیں گندہ کام نہ ہو اچھا کام چوبیس گھنڈے کرو خدا کا دین نہیں روکتا لیکن آپ کا جو خیال ہے وہ کئی نہ کئی ہوگا یہ خیالات کی پاکی بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے اور خیالات کی گندگی بندے کو شیطان بنا دیتی ہے ہم نے اپنے خیالوں میں نور بھرنا ہے اور نور پیدا ہوگا اللہ کے ذکر سے آپ نے کیا کرنا ہے ہر وقت یہ دیکھیں یہ دل کا مقام ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھیں اور غور سے سنیں دل کہتا ہے آپ کو سننا ہے میرا دل کہتا ہے اللہ 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 یہ دل کا ذکر ہے اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں زبانی ذکر سے منع بھی نہیں زبان سے اللہ اللہ کرو سبحان اللہ پڑھو کلمانشی پڑھو تروشی پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو یہ سب زبان کا ذکر ہے کریں گے سواب ملے گا لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا ہر سال حج کر لو لو کہیں گے الہاج ہر سال حج کرتا ہے ساتھ یہ بھی کہیں گے لیکن ہے کتہ 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 طرح بانتا ہے ہر زار دانے کی تسبیح گمالو تسبیح گمے گی دل کی ناپاکیاں دور نہیں ہوگی میرے بھائی میرے بیٹے دل پاک ہو جائے خدا کی قسم نہ لبا جبا پہننا پڑتا ہے نہ لبی تسبیح پکڑنی پڑتی ہیں تیرا دل پاک ہو جائے تیری پانچ وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی دل پاک ہوتا ہے دل کے ذکر سے کیا کرنا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کر غور سے سن میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 سننا ہے جب تجہ کر کے سنیں گے پورا تصور پکائیں گے شروع شروع میں پہلے صرف خیال پکے گا میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں جب سننے کی کوشش کریں گے تو شروع شروع میں ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ایسے آواز آئے گی یہ ٹک ٹک نہیں ہیں دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے گناہ کر کر کے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں سارے گناہ کر لیے پھر بھی پیٹ نہیں بھرا گناہ کر کر کے دل کو اتنا گدہ کر دیا اللہ نے دل میں نور رکھا تھا وہ نور اللہ کا ذکر کرنے والا ہم نے گناہ کے پردے چڑھا کے گناہ کا زنگ چڑھا کے اس نور کو اندر دفر کر دیا جب دیمی توجہ پکا ہوگے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ یہ زنگ اتتا جائے گا گناہ کے داگ دھلتے جائیں گے تھوڑے وقت میں تھوڑے عرصے میں جس طرح موں سے اللہ نکلتا ہے اسی طرح قلب سے نکلے گا اللہ اللہ آپ اللہ کے ولی بن جائے گے اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو سینہ جلدی منور ہو آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں اس کے لئے ہوتا ہے مراقبہ یہ مراقبہ کیا ہے یہ ہمارے پیارے رسول نبی پاک کی وہ عبادت ہے جو آپ نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرام جا کے کیا کرتے تھے قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی خدا کا نبی ایسی جا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا خدا کا نبی اپنی زندگی ضائع بھی کر سکتا ہے نبی پاک غار حرام میں اللہ کا ذکر فکر سے کرتے تھے جسے کہتے ہیں مراقبہ جتنے اللہ کے ولی بنیں مراقبے کی کسر سے بنیں جس سے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے جب بھی وقت ملے صبح آدھ پہر شام رات کوئی وقت ہو جتنا وقت ملے پانچ مند دس مند پندرہ مند آدھا گھٹر پبندی نہیں ہے وضو کرنا شرط نہیں ہے وضو کر لو اچھی بات ہے نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ مراقبہ کیسے کریں گے جب بھی وقت ملا جتنا وقت ملا وضو کوئی شرط نہیں ہے کہیں بھی بیٹھ جاؤ مسجد ہونا شرط نہیں ہے فارغ ہونا فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنے ہیں ہم کیا کرتے ہیں فارغ ہو گئے چگلی کریں گے غیبت کریں گے گالیاں دیں گے کوئی گندی فلم دیکھیں گے کوئی فیش ڈراما دیکھیں گندہ ہی گندہ کوئی اچھا کام تو آتا ہی نہیں ہے فارغ ہو جائے تو مراقبہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے فارغ ہو گئے بیٹھ کر آنکھیں بند گردن کو دل کی طرف جھکا پھر گردن جھکا کہ آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر حدیث پاک ہے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے رسول پاک فرماتے کسی شخص نے ساری زندگی گناہ کیے کوئی گناہ نہیں چھوڑا گناہ کرتا رہا کرتا رہا جب زندگی کے آخری ایام آئے وہ اللہ سے ڈر گیا اس نے سوچا مجھے مر رہا ہے اللہ کوئی سابق کتاب دینا ہے کوئی نیک کام تو کیے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف آتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب گناہ چھوڑ کے میں اللہ کی اطاعت کروں گا یہ خیال آتے ہی وہ اللہ سے توبہ کے الفاظ کہتا ہے یا اللہ نبی پاک فرماتے اللہ کی طرح جواب آتی بندے میں جان گیا تو ڈر گیا ہے میں جان گیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے رسول پاک فرماتے اس گناہ گار کی زبان سے ابھی توبہ کے لفظ نہیں نکلے اس سے پہلے رب کہتا ہے جا تیرے سارے گناہ ماف کیے کیسے مرقبہ کرو گے فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند گردن نیچے پھر آج تک جو گناہ کی ان کو یاد کر کے تھوڑا رو دو چار آنسوں بہا نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کی آنکھ آنسوں جب رکھ سار پر بہتا ہے وہ زمین پر نہیں گرتا وہ آنسوں زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے اللہ اس کی بخش کر دیتا ہے مرقبہ کیسے کرو گے فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند گردن جکا کے جو گناہ کی ہے اللہ کو تو پتہ ہے گناہ کرنے والے کو اپنے سارے گناہ یاد ہوتے ہیں نہیں بھولتے ہیں ان کو یاد کر کے دو چار آنسوں بہا کے رب سے وعدہ کر یا اللہ میں تیرے سامنے پر پچھلے گناہ کی توبہ کرتا ہوں اہدہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے توبہ کر کے آنکھیں بند ہیں گردن نیچے ہے گناہ سے روز ہو کے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سر میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ یہ براقبہ اس کے علاوہ میں اپنے بھائیوں سے بیٹوں سے بذرگوں سے اپنے ماں و بہنوں سے عرض کر رہا ہوں نماز نہیں چھوڑنی یہ کتنا بڑا گناہ ہے زانی شرابی بدکار لانگتی دیوس سب سے گناہگار بے نمازی رسول پاک فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز ترکی اس نے گویا کفر کیا بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں بے نمازی مسلمان شادی شدہ ہو نکاٹ چھوڑ جاتا ہے بچے حرام پیدا ہوتے ہیں کیا بچا اوہ بھائی کیا بچا سب کچھ لٹ گیا اب بھی اگر افسوس نہیں ہوا اب بھی بھی نہ سوچا کب سوچیں گے خود نماز پڑھنی ہے تیرا فرض ہے کان کھول کے سنو ہر فرض کا یہ فرض ہے تیرے گھر میں جتنے تیرے ماں تحت ہیں ان سب کو نماز پڑھانی ہے گھر جا کے اس بات کو بھولنا نہیں ماں جی ہے ابو جان ہے بیوی ہے بچے ہیں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کر منتے کر گلے لگا کے چوم کے کہے مان جائیں گے نہ مانے جوتا اٹھا دو مارے گا خدا کی قسم سیدھی ہو جائیں گے پہلے محبت سے سمجھا محبت سے نہ سمجھے جوتا مارنا پڑے مار نماز کے بغیر مومن کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے نماز پڑے وضو کرے وضو میں مسواق کیکر کی بنا لو نیم کی بنا لو بزار سے ملتی ہیں پیلو کی وہ لے لو یہ پکڑے کا طریقہ ایسے پکڑ کے موں میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو ہلک میں پھیرو دھولو پھر پھیرو پھر دھولو تین بار پھیرو رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی موں کی بدبو ختم ہو گئی موں پاک صاف ہو گیا لیکن شان یہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں جس حضو میں مسواق استعمال کر کے نماز پڑھی جائے وہ نماز بغیر مسواق کی حضو سے ستر گناہ زیادہ شان رکھتی ہے میں نے خدا کے ولیوں سے سنا مجھے اللہ نے دکھایا جو پانچ وقت حضو میں مسواق دے کے حضو کر کے نماز پڑھے گا جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے کلمہ پڑھا کے پھر روح پڑھ کریں گے کلمہ پڑھ کے موت آئے گی دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہم تو نمازیں ننگے سر پڑھنے لگ پوچھو بھائی یہ پگڑی کہاں گئی یہ ٹوپی کہاں گئی کیا کہتا ہے میں یونیورسٹری میں پڑھتا ہوں وا صدقے جاؤں تیرے تیرے یونیورسٹری کہا تھا پگڑیاں اتار دے ٹوپیاں اتار دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رسول پاک ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے یہ پگڑی رسول کریم صلی اللہ سلسل کی سنت میرے محبوب فرماتے ہیں جب تک میری امت پگڑی باندے گی صاحب عزت رہے گی اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے ستائیس گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ ڈاڑی عذر شریعت واجب واجب کیا ہوتا ہے کسی مسلک کے عالم سے پوچھ رو عالم ہونا چاہیے آج کل یہ جو پینٹو مولوی نکلے نا میں ان کی بات نہیں کر رہا علم حق میں کسی مسلک عالم ہو پوچھ رو ڈاڑی واجب ہو اور واجب کو چھوڑنے والا ترک کرنے والا اس کی موت آ جائے وہ عمل نہ کرے واللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا یہ گناہ ہے کبیرہ ڈاڑی کی حد کم از کم دیکھو ڈاڑی کی حد کم از کم چار اگلی یہ دیکھیں تھوڑی کی نیچے سے ناپ نہیں یہ جو میرے ہاتھ میں آگئی یہ بڑی ہوئی ہے چاہو تو کٹ لو نہ کٹ تھٹھا کریں یہ مکروع ہے علماء اکرام بہت سے علماء اکرام اس کو مکروع گنتے لیکن ایک مٹھی سے کم کرنا حرام فکر نہیں میری عرض ہے تیرے پیروں کو ہاتھ لگا کے میری عرض ہے تو یہ ذکر کر لے دل پٹے گا تو تو بھی پٹے گا دل سمرے گا تو تُو بھی سمرے گا دل پاک ہوگا تُو بھی پاک ہوگا اللہ کا دین پاک کرتا ہے نہیں تو بندہ نہ پاک ہے تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھے گا صرف ذکر کر لے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سنتا رہے میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اس سے پیاری بھولی اور کیا سنتے ہو بھائی فارغ ہو جاؤ ایک منٹ ضائع نہ کرو فارغ ہوتی مراقبہ کرو بیٹھ کر آنکھیں بند گردن نیچے اللہ کے دور رو آر صبح اپنے گناہ کی بخشش مان اللہ سے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا اور سر دل کہتا ہے اللہ 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 یہ براقبہ اللہ نے زبان بھی اپنے ذکر کے لئے دی ہے ہم نے زبان سے گناہ عبود کیے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا دن رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے چوبیس گھنٹے میں دو تین تسبیح کلمہ تیبہ پڑھ دیا کرو ہر دانے پہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ تسبیح مکمل ہوگئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دو تین تسبیح دروش ہی پڑھ دیا کرو دروش اللہ کا نور رات آگئی آرام کا وقت آگیا جب بشتر پہ چلے جاؤ سارے دل میں جو گناہ ہوگئے اللہ کی نافرمانیہ ہوگئی ان کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دو اور استغفار پڑھتے پڑھتے سو جاؤ رسول پاک فرماتے ہیں جب اٹھو گے اللہ تمہارے سارے گناہ ماف کر چکا ہوگا تمہارے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا ہر جمعہ کے دن سرجان انٹران میں درس ہوتا ہے اور ہر اتوار کے دن یہ ایف سی ایلیا یہ کیسی کے پاروک سا یہاں درس ہوتا ہے ایمان کی تازگی کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آپ یہ ایک دن نمبر ٹیم نہیں ایک گھنٹہ آکے وہاں بیٹھ جائے کرو قرآن دی سنا کرو انشاء اللہ تعالی دین دنیا قبر قیامت عزت مال دولت ہر جگہ ترقی رحمت خدا کے فضل سے مال بیٹھے رہیں گے کوئی اٹھے گا نہیں یہ خوش خبریاں اور علانات ہیں یہ سماعت فرمالے